بن ببھاگ نے ایچ این انٹر کالیج کی باؤنڈری بال سے سٹی چمبالیس عبید دکانوں کو اتی کرمڈ ہٹانے کے لیے نوٹس تھمایا ہے جسے آج پرشاہ سن کی ٹیم نے جیسی بھی چلا کر کے دھوست کر دیا ہے اسی بیچ لوگوں کی اتی کرمڈ ہٹانے پہنچی ٹیم سے ہلکی بحث باجی دیکھنے کو ملی ہے لیکن پرشاہ سن نے کسی کی ایک نہیں سنی سٹی مجیسٹیٹ چاسینگ کے نترزم میں پہنچی ٹیم نے اتی کرمڈ دوست کر آیا ہے دیل شام بن ببھاگ نے دکانیں کھالی کرنے کو لے کر منادی بھی کر آئی تھی اس کے بعد اتی کرمڈ کاریوں نے خود ہی سامان ہٹانے شروع کر دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ بن ببھاگ کی طرف سے کیندریہ بن ڈیویزن نے حریدرت نتیا نند انچر کالیج کو لیڈ پر لیڈ پر بارہ ایکڑ سے زیادہ کی زمین دی تھی اور اس لیڈ میں شرط یہ تھی کہ بھومی کا اپیوک صرف اور صرف سکشن کے لیے ہی ہوگا ورس 1990 اور 1991 میں لیڈ کی شرطوں کا اولنگن ہوا کالیج کی باؤنڈیز سے سٹی بن بھومی پر ابید ڈھنگ سے دکانیں بنا دی گئی پھر دیکھتے ہی دیکھتے چمپالیس دکانیں بن گئی حلدوانی سے دیپک ادھیکاری کرپارٹ چوالیس دکانیں ہیں لگتا اور ان کو اٹھانے کی آج یہاں پر تاروائی ہوگی ہے ان کی لیڈیز تو آپ کی ہوگئی ہے پور میں بھی تاروائی کی گئی دی تو مانگنا چاہے اس میں اچھے نیالے میں لیا تھا مانی اچھے نیالے کے میں ان کو کچھ سمیے پردان گلتے ہیں سمیے فیما ابھی ہم آپ کو اٹھانے کی گئی ہے اس کے بعد یہاں پر فورس کے دوارہ اس کو اٹھانے کی گاروائی کی رہی ہے یہ روزگار تو ہم جیرو سے چالو ہوں گے اب ہمارے لیے مطلب سرگار نے کوئی ہم کو جو ہے رہت نہیں دی کسی پرکار کی سر ہم اتنا پریشان ہیں مطلب تمہارا دو ہیار کے دو ہیار سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں کس سال ہو گیا سارا کاروار ہم نے چوالیس دکانیں کل ہیں اور نائنٹین سکی سائب کی اس میں لیز دی گی تھی اچین انٹر کالیج کے نام پہ اچین انٹر کالیج کے کو ہم نے لیز دی تھی اس کے بعد یہ دکانیں جو ہیں آوائید روک سے بری دی کافی لمبے سمجھے تھا کہ اس کا جو کیس ہوا یہ سر دے گی ہماری تو یہاں تیس پہنتیس سال پرانی دکانیں ہیں کچھ پچھے سال تیس سال مطلب یہ ایچن اسکول نے ہمیں مطلب بنا کے دی تھی ہم لوگ عوید نہیں تھے لیکن کیا ہے پرستتیاں انکول ہوئی ہمارے مطلب جو لیز تھی بن بھاگ کی وہ خارج ہوئی اور ایچن سے خارج ہو گئی اس لیے ایچن نے ہاتھ کھڑی کر دی ہم کوئی اس سے مطلب نہیں ہے تو اس لیے ہم بیپاریوں کا تو بہت بڑا نقصان ہے سر اب ہم چاہے کہاں یہ بتائیے کہ ایک دم بیپاریوں کو اجادنا